ایک بار پھر بظاہر تو یہ ہمارا ایک واقعہ سیگمنٹ ہے لیکن در حقیقت آج جو ہم نے شب قدر گزاری اور جو لمحات گزارے اللہ تعالی ہمیں آنے والے سالوں میں بھی یہی لمحات یہی ساتھیں یہی گھڑیاں ضرور عطا فرمائیں جس طرح ہم نے آج ابتداء مختلف انداز میں کی اور آپ نے یقینا ہمارے سیگمنٹ بھی آج تھوڑے سے مختلف انداز میں پائے ہوں گے اسی طرح ہم اختتام کی جانب بھی مختلف انداز میں جائیں گے تقریباً پورا رمضان ہی ہماری بہت خواہش رہی اور نور فاطمہ اور ہم بہت سی ٹرانس میشن کے دوران سوچتے بھی تھے کہ یہ کریں لیکن پھر ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس سناخا ماشاءاللہ اتنے اچھے ہوتے تھے اور ہماری دلی و خواہش تھی کہ نور فاطمہ بھی کلام سنائے ہمیں تو آج میں چاہوں گا کہ بلکل سنائے بھی ہے تو آج ہم چاہیں گے بھی یہی کہ یہ پہلے کلام ہمیں عنایت کریں اور اس کلام کے ساتھ ہی پھر انشاءاللہ ہمارا جو آج اختتام ہوگا وہ خصوصی دعا پر ہوگا بلکل تو کلام آج سنائیں ایسا کہ واقعی جو آج رات کی مناسبت سے ہو نور فاطمہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں دوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان ماں آج کی رات ہے ارش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے ہے وہ بدباس جو آج محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لوے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفی لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفی لوٹ لو بابِ رحمت کھلا آج کی رات ہے بابِ رحمت کھلا آج کی رات ہے عبرِ رحمت محفل پہ چھائے ہوئے ہیں آسما سے ملائک ہے آئے ہوئے ہیں خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے ہیں خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے ہیں کس قدر جان فضاج کی رات ہے مانگ لو 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 درد دل اور خسن نظر مانگ لو کم لی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کم لی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کیوں کہ مانگنے کا مزا آج کی رات ہے بے شک بے شک بے شک نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور بھیلا ہوا آج کی رات ہے بے شک بے شک بے شک مانگنے کا مزا آج کی رات ہے جب مانگنے کا مزا آج کی رات ہے تو پھر کیوں نہ سب مل کر مانگیں کیوں نہ شبِ قدر کو رخصت کرتی ہوئی ساتھوں میں اور ستائیس رمضان المبارک کی آتی ہوئی گھڑیوں میں ہم اپنا مدہ ہم اپنے دل کا حال ربِ باری تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں تو آئیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اپنا دستِ طلب اٹھا لیں دامنِ طلب پھیلا دیں اور اپنی آنکھوں کے کتروں کے سجدوں سے اللہ تعالیٰ کو رازی کریں یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اے ربِ باری تعالیٰ اے امتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبِ قدر کی رات عطا کرنے والے رب اے اس رات جبریلِ امین کو زمین پر فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بھیجنے والے رب تو رحمان ہے رحم فرما تو رحیم ہے کرم فرما اے رب العالمین تو غفار ہے مغفرت فرما تو رزاق ہے رزق میں برکتیں عطا فرما اے رب العالمین تو ہی دینے والا ہے تو کسی کو دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا تو کسی سے چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا اے رب العالمین بے شک تمام عزتیں اور زلتیں تیری جانب سے ہی ہیں اے رب ایک دن ہم سب کو لوٹ کر تیری طرف آنا ہے کیونکہ ہم تیری امانت ہیں اے میرے مولا اے خالقِ کائنات تجھے تیرے محبوب حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تجھے آلِ رسول و اہلِ بیت کا واسطہ تجھے اصحابِ صحابہ کا واسطہ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے میرے مولا ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے اے میرے مولا ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں اے رب تو معاف کرنے والا ہے تو بخش دینے والا ہے تو عطا کرنے والا ہے اے رب ہمیں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق کے ساتھ معافی عطا فرما اے رب ہم تیرے آگے ہی دستِ طلب پھیلاتے ہیں کہ جانتے ہیں تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں اے رب ہم خطاکار و گناہگار معافیاں مان کر بھی بھٹکتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں لیکن اے میرے مولا تیرے حبیب کے امت ہی ہے میرے مولا تیرے حبیب کے اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لئے آقا نے سجدوں میں آسو بہائے تھے اے میرے مولا تو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخِ انور کے ساتھ کے ان کی ظلفِ مبارک کے ساتھ کے ان کے بہترین اور اخلاق کے ساتھ کے اے میرے مولا ان کی نالنِ پاک کے ساتھ کے ان کی قدمِ مبارک کی خان کے ساتھ کے ان کے پسینہِ آتھار کے ساتھ کے اے میرے مولا ہماری زدگیوں کو آقا کے پسینہ سے جیسا خوشبو دار بنا دے اے میرے مولا جو بیٹیاں اس وقت گھر پر ہیں ان کی شادی کے اسپاپ پیدا فرما اے میرے مولا جو کرزدار ہیں ان کی کرز کی ادائیگی کے اسپاپ پیدا فرما اے میرے مولا جو بچے نافرمان ہیں اپنے والدین کی بات نہیں مانتے بغاوت کرتے ہیں میرے مولا انہیں فرما بردار بنا اے میرے رب تمام بچیوں کے نصیب کھول دے اے میرے مولا رزق میں جان میں مال میں عال میں اولاد میں برکتے اور رحمتیں عطا فرما اے میرے مولا ہم جن مولاؤں کی سزا پا رہے ہیں یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں لیکن تو تو ایک قطرے آسو کے بدلے بواف کر دیتا ہے تو تو اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات کے خزانے لٹا دیتا ہے اسی محبوب کے صدقے اے رب ہماری دعاوں کو صدد قبولیت بخشتے اے میرے مولا آج رات کی گھڑیوں کے صدقے اس رمضان المبارک کے صدقے اے میرے مولا تمام ازدواج میں وہی محبت جو محمد مصطفیٰ اور خدیجت القبرہ میں تھی جو محمد مصطفیٰ اور عائشہ صدیقہ میں تھی اے میرے مولا جو محبت فاطمہ و زہرہ میں تھی تمام یا بیوی کے درمیان وہ محبت اور علفت قائم فرما اے رب بھائیوں میں وہ محبت عطا فرما جو تُو نے حسن و حسین و عباس کو دی تھی اے میرے مولا بہن بھائی کی محبت سینب و حسین جیسی کر دے اے رب العالمین تُو دینے والا ہے تُو بخشنے والا ہے ہم نادم ہوتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم دست طلب پھیلاتے ہیں ہم خالی جھولیاں پھیلا کر ہم نہیں جانتے کہ کس کی اٹھی ہوئی ہتھیلی پہ تجھے پیار آ جائے کس کے آنکھوں سے گرے ہوئے ایک آنسو سے تُو محبت کرنے لگے بس اسی ایک آنسو کے صدقے میں اسی ایک ہتھیلی کے صدقے میں اسی ایک جھکے ہوئے سر کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول فرما سب کا بیڑا پار فرما اے مولا دشمنہ نے دین کو کیفر کردار تک پہنچا اے میرے مولا دشمنہ نے پاکستان سے اس مطل کی جو تُو نے آج کے دل ہمیں توفے میں دیا تھا اس کی حفاظت فرما کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے میرے مولا یہ ریاست مدیلہ کے نام پر حاصل کیا گیا اس کو لیتے ہو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا پاکستان کا مطلق کیا لا الہ الا اللہ اے رب العالمین تجھے تیرے عزبت کا واسطہ تجھے تیرے جہل جلال کا واسطہ اس وطن کی حفاظت فرما اے رب العالمین وہ غریب جو صاحب استداد نہیں ہے نہ جانے ان کے یہاں اس رمضان کے مہینے میں بھی فاقع ہو رہے ہو وہ کسی کے آگے دست طلب خیلہ نہیں سکتے اے میرے مولا تو ان کے حال سے واقف ہے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما اے رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما اے رب کریم ہمیں پریشانیوں اور مسائل سے نجات عطا فرما اے میرے مولا ہمیں بیماریوں سے بچا جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملا سہت آج لاتا فرما اے رب العالمین یہ گناہگار و خطاکار بندے آج کے دن تیرے محبوب کے دعاپ پر تیرے محبوب کے صدقے اور وسیلے سے تُسے بانتے ہیں انہیں بائیوس متلوٹالا میرے رب انہیں بائیوس متلوٹالا اپنے محبوب کے ستے میں ہر خواہش ہر آرزو ہر تبنہ ہر دعا قبول فرما قال اللہ تعالی بی شان حبیبی ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا آجو اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من السالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحبتک یا رحمت الرحیم رنگ و نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برکت کا اس نامیں کچھ سامان انوارِ رمضان ہر سو انوارِ رمضان انوارِ رمضان ہر سو انوارِ رمضان